اسلام علیکم یہ جو پہلی سلائیڈ ہے یہ صرف اس ویڈیو میں ہے یہ باقی آپ کو جتنے ایڈی ایمز کا تیس اور ویڈیو انشاءاللہ آنے والے ہیں یہ سلائیڈ آپ کو انہیں ملے گے اگر آپ نے یہ سمجھنا ہو کہ ہم ایڈی ایمز ہم کیوں محاورے ہم کیوں سیکھیں بڑا مشکل ہے عجیب سے مشکل چیزیں یہ کیوں سیکھیں ہم لوگ تو یہ صرف اس میں میں آپ کو بتا رہا ہوں سب سے پہلے تو آپ کے زبان کو خوبصورت بناتا ہے بورنگ آپ نہیں لگتے دوسری بات یہ کہ آپ سوشل میڈیا ہو کومنٹریز ہو فلمیں ہو بی بی سی ہو سی این این ہو انگریزی کے خبریں ہو اس کو سمجھنے میں آپ کو مدد ملتے ہیں اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ نہیں سیکھنا چاہتے ہیں چلیں آپ نہ سیکھیں لیکن جو باقی لوگ جو محاوروں میں بات کرتے ہیں کم ات کم ان کی تو آپ کو سمجھانے چاہیے نا تو اگر آپ نے وہ سمجھنا ہو تو کم ات کام اس کے لیے جو محاورے آپ کو سیکھنے پڑیں گے دوسری بات یہ کہ آپ جو مقابلے کے امتحان ہے یا آئلز کا اقزام ہے اس میں بھی محاورے آپ کا ہیلپ کرتی ہیں دوسری بات یہ کہ آپ کے جو زبان یہ زیادہ زوردار ہو جاتی ہے آپ کے بات میں وزن پیدا ہو جاتا ہے اس کے علاوہ آپ کے جو روانی ہے آپ کا جو اعتماد ہے کسی زبان میں بات کرنے میں اس میں مدد ملتی ہے اچھا اس کے علاوہ اس سے زبان تھوڑا سے زیادہ انجوائبل بن جاتے ہیں آپ مزہ لینے لگتے ہیں آپ کو زبان کا خوف آپ کا دور ہو جاتا ہے اچھا اس کے علاوہ ای ڈی ایمز کسی بندے کو کتنا پتا ہے اس سے کسی بندے کی انگریزی کے اوپر کمانڈ یا عبور کا اندازہ ہوتا ہے جو بندہ جتنی زیادہ انگریزی جانتا ہے اس کو انگریزی کے ای ڈی ایمز استعمال کرنے بھی ان کو آسانی ہوگی اچھا دوسری بات یہ اکثر کافی روک جو ہے آج کل جا رہے ہیں باہر کے ملکوں میں تو اگر آپ نے باہر کے ملک میں جانا ہے تو آپ کو ای ڈی ایمز لازمی سیکھنے پڑیں گے باہر ملک کے جو لوگ سپیشل جو جو نیٹیو سپیکر ہیں یو کے یو ایس اے کینیڈا آسٹریلیا ساؤت آفریقہ وغیر ہے یہاں کے جو کچھ یورپین ممالک ان میں ای ڈی ایمز بکرسرت استعمال ہوتے ہیں اس لئے آپ کو ای ڈی ایمز آپ کو کچھ نہ کچھ پتہ ہونے چاہیئے چلتے ہیں جی پہلے ای ڈی ایم کی طرح پہلے ای ڈی ایم ہمارا ہے پیس اف کیک پیس اف کیک کا مطلب ہے کہ آسان کام جس میں کوئی مشکل نہ ہو مثال کے طور پر the math problem was a piece of cake جو math کا جو سوال تھا تو بہت ہی آسان تھا اس میں کوئی مسئلہ ہی نہیں تھا next ہمارے پاس ہے break a leg break a leg کا مطلب ہے کسی کوئی کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کرنا کہ اللہ کرے تم کامیاب ہو جاؤ مثال کے طور پر good luck with your performance tonight break a leg مطلب آج جو تمہاری کر کر دیگی ہے آج جو تمہارا کام ہے اس میں میری طرف سے نیک تمناہیں ہیں میں چاہتا ہوں کہ آپ کامیاب ہو جاؤ next the ball is in your court اس کا مطلب ہے کہ باقی ذمہ داری آپ کی میں نے اپنے حصے کام کر دیا اب the ball is in your court اب باقی ذمہ داری آپ کی اس کا مطلب ہے کہ I have done my part میں نے تو اپنا حصہ داری کر لیا now the ball is in your court اب باقی ذمہ داری تمہاری ہے اس کام کو کامیاب بنانا مزید آپ کی ذمہ داری ہے next چوتھا ہمارا اس کا ای ڈی ایم ہے on thin ice باقی باریک برف کے اوپر ہے اس کا مطلب ہے کہ بہت ہی نازک صورتحال سے بندہ کو جب گزرتا ہے تو اس کو کہتے ہیں on thin ice he is on thin ice with his boss after missing the deadline باس نے اس کو کچھ کام دیا تھا اس نے وہ کام پورا نہیں کیا اس لئے وہ باقی باس کے ساتھ اس کا جو مالک ہے اس کے ساتھ اس کے تعلقات ذرا کمزور ہے نازک موڑ پر وہ ہے اس کی نوکری جا سکتی ہے اس کو جرمانہ پڑ سکتا ہے اور آخری ہمارے پاس ہے اس ویڈیو کا hit the nail on the head پتے کی بات کہنا باقی کوئی ادھر ادھر کی ہانک رہا ہو اور کوئی بندہ صحیح جواب دے دے تو اس کو کہتا ہے hit the nail on the head سارا hit the nail on the head when she identified the real issue جب سارا نے اصل معاملے کا پتہ چلایا تو اس کا مطلب ہے کہ اس نے پتے کی بات کہہ دی hit the nail on the head اگلے پانچ ای ڈی ایم کے ساتھ دوسرے ویڈیو میں انشاءاللہ آپ کے ختمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے دیکھنا نہ بھولیے گا اللہ حافظ